یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج فروری دوہزار اکیس کی اٹھرہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک میں رہنے والے بلوچ پشتون سندھی اگر تبتن اور ہانگ کانگ اور پاکستانی قبضہ والے جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جلا وطن تارکین وطن بائیس فروری کو پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ہیڈکوارٹر کے سامنے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ لے کر مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ بیس تاریخ سے سوشل میڈیا پر ہیشٹیگ بلیک لسٹ پاکستان کیمپین کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد جلا وطن تارکین وطن کا ایک نمائندہ اجلاس منقد کیا جا رہا ہے جس میں آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جائے گی پاکستانی مقبوضہ خیبر پختون خواہ میں جنوبی وزرستان میں حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور فوج نے وانہ میں لوگوں کو گزشتہ ایک ہفتے سے محصور کیا ہوا ہے اور کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی شوال پنگا کو خولہ درہ اور وچہ دارہ میں ایک ہفتے سے کرفیو نافذ ہے کل مکین میں اس ظلم کے خلاف ایک جرگہ بلایا گیا ہے جبکہ دوسرا جرگہ ٹانک میں متوقع ہے وانہ میں فوجی بربریت کے دی ہارٹ ایشو کا خصوصی پروگرام یوٹیوب چینل پر آج ہی اپلوڈ کیا جائے گا پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں جاری جنگ اعزادی میں بلوچ لیبریشن آرمی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جنید بلوچ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ گزشتہ شام کوہلو کے علاقے کہان میں بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی سامراجی فوج کی دو چوکیوں پر بیق وقت حملہ کر کے ایک پوسٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا حملہ میں پاکستانی سامراجی فوج کے ساتھ فوجی جہنم وسال کیے گئے جبکہ پانچ زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بلوچ لیبریشن آرمی نے یہ حملہ فوج کے چوراسی ونگ کے جامک اور کوٹڑی چیک پوسٹ پر کیا سرمچاروں نے کوٹڑی پوسٹ پر قبضہ کر کے پوسٹ پر موجود بھاری مقدار میں ہتھیار اسلحہ اور گولہ بارود اپنے قبضہ میں کرنے کے بعد چیک پوسٹ کو آگ لگا دی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے لگائے گئے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کیمپ کے شرکہ نے گزشتہ روز ڈی چوک میں دھرنا دیا جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ان سے اپنے دفتر میں مذاکرات کیے جو بے نتیجہ رہے تاہم تین گھنٹوں کے بعد دھرنے میں شریک نو افراد کو گرفتار کر کے جبری طور پر لا پتا کر دیا گیا ہے گرفتار شدگان میں سلمان اکرم مقصود ابو بکر باول حمید یاسر تلال اور سرور شامل ہیں اس سلسلے میں بیس فروری کو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی طرف سے پاکستان بھر میں جبری لا پتا افراد کی بازیابی کے حوالے سے پروگرامات منقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگٹ بلتستان کے اخبارات کے مدیروں نے گورنر سیکٹیریٹ سے متعلق خبریں شائع نہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اخبارات کے بقائجات کو سرکار دو ہفتوں کے اندر ادا کرے ورنہ گورنر اور ان کے محکمہ سے متعلق خبروں کا بائیکارٹ کیا جائے گا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر پلندری کے تاجروں نے بازار سے کورا نہ اٹھائے جانے پر شٹر ڈاؤن سٹرائک کی دھمکی دے دی ہے ادھر پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں کھوئی رٹہ میں طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی تیاری زور و شور سے جاری ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا چھ ہزار ارب روپے کا کرزہ لوٹا دیا ہے یہ بیان انہوں نے اس دن دیا جس سے ایک دن قبل پاکستان کے غیر ملکی کرزوں میں پچھلے چھ ماہ میں تین ارب ڈالر اضافہ ہونے کی خبر شائع ہوئی جس کے بعد پاکستان کا غیر ملکی کرزہ ایک سو پندرہ اشاریہ سات ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور اسی روز آئی ایم ایف کی شرط پر نیا کرزہ لیا گیا ریڈیو ہمالیا اور دی ہارٹ ایشو پر پاکستانی فوج کی طرف سے تھر میں جاری فوجی مشکوں کی آڑ میں پانچ خوفیہ سرنگیں کھود کر راجستان بہارت میں داخل ہونے کی خوفیہ سازش کو بے نقاب کرنے کے بعد برگیڈیر جعفر کو آج جی ایچ کیو میں طلب کیا گیا ہے برگیڈیر جعفر کا تعلق اٹھارہ ڈیویجن کی انجنئرنگ کور سے ہے اور سرنگیں کھودنے کی نگرانی یہی کر رہے تھے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے امریکہ اور یورپین یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی ناگفتہ بے حالت کے پیش نظر پاکستان کی تمام امداد فوری طور پر بند کر دیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے واتس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واتس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے